بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان حائط رحم کرنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو تمام فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں سجدہ کیا ابلیس چونکہ کسرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا لہٰذا اسے بھی فرشتوں کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا مگر ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی عزت و فضیلت کو دیکھ کر حسد کرنے لگا اور تکبر کرتے ہوئے انہیں سجدہ کرنے سے انکار کر دیا اللہ رب العزت نے اس سے سجدہ نہ کرنے کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں فرمانے لا ہی ہے ترجمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ابلیس تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے رکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا اس ابلیس نے کہا میں اس آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے پس تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے صاف انکار کر دیا اللہ نے پوچھا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تُو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا اس ابلیس نے کہا کہ میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے کالی سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جب ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو اللہ رب العزت نے اس کا مقام و مرتبہ چھین کر قیامت تک کے لئے اسے ملونہ مردود قرار دے کر جنت سے نکل جانے کا حکم دے دیا فرمانِ الٰہی ہے ترجمہ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تُو یہاں جنت سے نکل جا بے شک تُو مردود ہے بلا شبہ قیامت کے دن تک تجھ پر میری لانت برستی رہے گی تُو یہاں جنت سے اتر جا اس لئے کہ تجھے کوئی حق نہیں کہ تُو یہاں جنت میں رہ کر تکبر کرے لہٰذا تُو نکل جا بے شک تُو زلیلوں میں سے ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے زلیل و خوار ہو کر نکل جا لہٰذا ان انسانوں میں سے جو بھی تیرا کہنا مانے گا میں ضرور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ابن آدم سجدے والی آیت تلاوت کرنے کے بعد سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا اس لئے کہ اسے جنت ملے گی اور مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کر دیئے اس لئے مجھے جہنم ملے گی مجھے سجدہ کرنے کا حکم ہوا